اسلام علیکم ویڈیو میں ہم سیکھنے لگے ہیں ڈاپ کا ایک نیو لیکچر جس پہ ہم سیکھیں گے ٹیکس کے بارے میں کہ ڈاپ پریمیم پروگ میں ہم ٹیکس کیسے لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیکس کا سکیل ٹیکس کی پوزیشن ٹیکس کی اپیسٹی کیسے کام کر سکتے ہیں یا ٹیکس میں ایک ایسا افیکٹ ہلیں کہ ٹیکس کیسے ہم ڈال سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں چلتے ہیں اپنے ڈاپ پریمیم پروگ کی طرف تو گائز میں نے پریمیم پروگ اوپن کر لی اوپن کرنے کے بعد میں نے یہ کیے سمپل ایک ویڈیو لائک پیڈیو سیلیکٹ کر لی تھی اب میرا مہن مقصد ہے ٹیکس لکھنا تو میں سمپلی ٹیکس ٹیکس کروں گا اور یہاں پر میں ٹیکس لکھتا ہوں پرسٹ آف آر میں آپ پر کوئی ٹیکس لکھ لیتا ہوں ہی میں نے ایک نوان نام سے نوان نام لکھتی ہے ایک ٹیکس لکھتی ہے اب میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کو بڑھا کرنا ہے بڑھا ایک یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹھری اس طرح پوائنٹس نظر آرین پوائنٹس سے بھی آپ ایسے انکلیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پاس یہ اپشن ہے یہاں پہ سکیل کا یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے یہ برابر سائز سے ہر جگہ سے برابر انکلیز بتا جائے گا اس کے علاوہ آپ یہاں سے اس کا سائز اوپر اگر آپ شیٹ کرنا چاہتے ہیں اوپر کرنا چاہتے ہیں نیچے کرنا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ یہاں سے وہ کر دے گا اب اگر فار ایزمپل میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر چینج کرنے کے لئے آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا ٹیکس آئی بنی یہ سالکھا ٹیکس نوان اس کے ساتھ یہ ایک بار ہے ایرو اس پہ آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں یہاں پہ آپ کو یہ کلر یہ نظر آرہیں ٹیکس وغیرہ آپ اسے میڈ میں کرنا چاہتے ہیں فار ایزمپل میں یہ اگر لائن کا مقصد کیا ہے سینٹر لائن یہ دیکھیں بیچ میں آ جائے گا یعنی کہ میں نے اس کے سیٹنگ اوپر سے خراب کی تھی اور یہ ٹیڑی کی تھی اس کے وجہ سے اس طرف آ گیا ہے اور یہ اندر ہی اندر ہی طرف جا رہا ہے میں سمپلی یہاں پہ سلیکٹ کر کے اسے میڈ میں لے آتا ہوں اب میں اس کا کلر چانج کرنا چاہہاں کی ضائط گیا سے کلر چانج کرنا چاہیے ہو تو یہاں پہ تو سن وغیرہ لکھا ہے میں اس کا نظر آرہ عمرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں سیمپلی یہاں سے اگر Easy опять سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والا میں وجہ سے کلر چانج کرنے بڑا ہوا گیا اب جب آپ نے اس کا ممتظر کرا سے بھی فانٹ τους یہاں سے بھی آپ اس کا ممتظر changed کرنا چاہتے ہیں سن یہاں سےپہ کلک کرسکتے ہیں اس میں آپ نے وائٹ رنگ پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ کلرز اوپن ہوچ گیا ہے یہاں سے آپ اپنی رینڈم لی آپ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں فارزمپل میں نے گرین کلر سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہ میرے پاس گرین کلر سیلیکٹ ہو گیا اب یہ سٹوک ہے سٹوک اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سمپلی ایڈ کر کے بتا دیتا ہوں اب یہ پیچھے جو سٹوک تھی وہ وائٹ ایڈ ہوئی ہے اگر میں سٹوک کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں فارزمپل چینج کر کے میں کر دیتا ہوں یہاں پہ میں رکھنا چاہتا ہوں بلیک جو میں نے بلیک کی پیچھے سے یہ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے اب یہ ییلو ہے تو میں اس ییلو کروں گا تو دیکھیں میں آپ کر دیتا ہوں اسے فارزمپل بلیک میں نے بلیک اس سلیکٹ کر دیا اب بیگراؤنڈ یعنی کہ اس کا بیگراؤنڈ ہے شیڈو آپ رکھنا چاہتے ہیں کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں شیڈو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس پیشل سمپل شیڈو میں کلک کرنا ہے آپ کو اسے شیڈو ایڈ کرنا جاتے ہیں فارزمپل میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ بلیو تو یہ دیکھیں نیچے سے آپ کو جیسے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی شیڈو ایڈ ہوگی ہے اس علاوہ آپ شیڈو کا سائز اس ہوگی انکریز کرنا جاتے ہیں تو یہ آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں اب یہ نیچے کے سائٹ جیسے آپ کو نظر آ رہی اس شیڈو ڈلی ہے تو یہاں سے آپ اس شیڈو کا سائز یعنی کہ یہاں سے آپ دیکھیں جیسے روٹیٹ ہو رہی ہوگی اوپر کرنا چاہتے ہیں شیڈو تو آپ اوپر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے کتنا فاصلے پر ہونے چاہیے شیڈو یہاں سے آپ بھی فاصلہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مدید نیچے آئے ہیں اس کے آپشنز یہ نظر آ رہے ہیں اوپیسٹی اگر آپ اس کے فارجمپل یہ آپ نے شیڈو ایڈ کی ہے یا سٹوک ایڈ کی ہے اس کی کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سیمپلی کم بھی کر سکتے ہیں فارجمپل اب آپ کو جیسے کہ نظر آ رہی ہے ٹیکس کا کلر بھی یعنی کم ہو رہا ہے اوپیسٹی کم ہوتے جا رہی ہے اور میں نے اس کی اوپیسٹی بارہ ہنڈر بکا دی یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ہم اگر فارجمپل کرنا چاہتے ہیں اس کی پوزیشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں فارجمپل کچھ سیکنڈ بعد یہ آگے آئے یعنی کہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف ٹیکس چلتا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپلی کرنا ہے یہ ٹوگل اینیمیشن اوپن کر دینی ہے اوپن کرنے کے بعد اب یہ میڈ پہ ہے ادھر فارجمپل میں اسے کر دیتا ہوں سیٹ یہاں سے میں نے یہ قائب کر دیا اب یعنی کہ جب یہ ٹیکس ویڈیو اوپن ہوگی تو ٹیکس میرا بھی اندر رہے گا اب میں فارجمپل اس جگہ میں آتا ہوں اور اس جگہ میں ایک یہ پوائنٹ ڈالتا ہوں یعنی کہ اس پوائنٹ میں میرے پاس جو میرا ٹیکس ہوگا وہ اس جگہ پہ آ جانا چاہیے تو اب میں دیکھیں ایک ویڈیو کو رن کرتا ہوں آپ اس کا فیکٹ نظر آئے گا فارجمپل میں اسے زیرو پہ کیا اور اب میں ویڈیو اوپن کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح بھی آ گیا اس کے علاوہ اگر آپ سکیل ٹوگل انیمیشن سکیل کی آن کریں گے اس سکیل کا ایک سائز آپ سیلیکٹ کر دیں گے کہ اس پوائنٹ پہ یہ سکیل کا سائز جو ہے اس ٹیکس کا سائز ہی کم ہونا چاہیے اور اس پوائنٹ پہ یعنی کہ آکے اس کا انکریز ہو جانا چاہیے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں فارجمپل میں اسے بلیٹ کر دیتا ہوں دو پوائنٹ کو اب اس ٹوگل انیمیشن کو یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ اس کا یہاں پہ آکے پہلے فرسٹ میں اس کا سائز یہاں پہ چھوٹا میں نے کر دیا یعنی کہ جب یہ شروع ہوگی چھوٹی چھوٹا سائز ہوگا اور یک اور م Giovane انیمیشن ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ آکے میرے پاس اس ٹیکس کا سائز اتنا ہو جائے کر اور لASH پہ آکے میرے اسÜ ٹیکس کا انکریز ہو جائے کر اتنا اور ویڈیو کے اینڈ پہ فل انکریز اب دیکھیں میں اس ویڈیو کو رن سمپلی کرتا ہوں دیکھیں ٹیکس سمال سی انکریز کے طرف جا رہے ہیں یعنی کہ ڈیکریز سے ہوتا ہوا انکریز کے طرف جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو ہم نے یہ سکھا ہے ٹیکس کے ریلیٹڈ تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نیو ٹیٹوریل پریمی پرو کا لے کے آپ کی حضرت میں حضرت ہوں گا تب تک کے لئے جائزت دیجئے اللہ حافظ